مفعول کہ جملہ کس طرح بنایا جاتا ہے ہم اس کی تھوڑی سی مش کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں اور پریکٹس کرتے ہیں کیونکہ جملوں کو جوڑنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے اگر ہم یہ چھیلے سیکھ گئے تو یقینا ہم جملے بہت آسانی سے بنا لیں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی کی مش کریں گے اور آپ کو ہومورک بھی دیں گے تو مثال کے طور پر میں کوئی جملہ لکھ دیتا ہوں خالد نے پانی پیا اب آپ بتائیے یہ اس کو عربی میں کس طرح کنورٹ کیا جائے گا سب سے پہلے کیا لائے جائے گا اس میں ورب دیکھا جائے گا فعل دیکھا جائے گا کونسا ہے تو فعل کیا ہے پیا پینے کے لئے کیا آتا ہے شریبہ یہ شرب ہو اب یہاں پر پیا پاسٹ ہے یعنی پی چکا پانی فعل ماضی ہے فعل مضاہرہ تو نہیں ہے اگر فعل مضاہرہ ہوتا تو یہاں پر کیا ہوتا پیتا ہے یا پیے گا تو اگر پیتا ہے یا پیے گا ہوتا تو فعل مضاہرہ آتا تو یہاں پر کیا آئے گا ماضی آئے گا تو ہم لکھ دیتا ہے شریبہ شریبہ اس کے بعد کیا آئے گا سبجیکٹ فائل آئے گا فائل کون ہے یعنی پانی کس نے پی آئے خالد نے تو خالد آئے گا خالد پر علف لام نہیں لگتا ہے خالد پر تو خالد انہا جائے گا خالد ان پر پیش آئے گا کیسے پر آئے گا پیش آئے گا کیوں کیونکہ فائل ہے اس کے بعد کیا آئے گا مفعول اوبجیپ یعنی پینے کا ایکشن جس پر لیا جائے رہا ہے تو پانے کو کیا بولتا ہے عربی میں الماؤ تو یہاں پر کیا آئے گا الماؤ اس پر کیا عرب آئے گا زیر آئے گا یا پیش آئے گا کچھ نہیں آئے گا ٹھیک ٹھیک اس پر آئے گا زبر بلگل صحیح اس پر زبر آئے گا کیوں کیونکہ یہ مفعول ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے یعنی زبر والا ہوتا ہے دوسری مثال لیجئے میں لکھتا ہوں فاطمہ نے معلم سے پوچھا مثال کے طور پر تو سب سے پہلے کے آئے گا پوچھنے کے لئے پوچھنے کے آتا ہے سآلہ سآلہ پوچھا ماضی ہے تو سآلہ آئے گا اس کے بعد کیا آئے گا فائل سبجیک فائل کون ہے پوچھ رہا ہے کام کس نے کیا فاطمہ نے تو فاطمہ آئے گا فاطمہ پر کیا آئے گا پیش آئے گا ٹھیک اس کے بعد کیا آئے گا اوبجیک مفعول کس سے پوچھا معلم سے تو المعلم معلم پر کون سے حرام آئے گا زبر آئے گا کیا پیش آئے گا زبر آئے گا تو یہ کہاں گا سآلہ فاطمہ المعلمہ لیکن یہ جملہ ہمارا غلط ہو گیا بتا یہ غلط کیوں ہو گیا جملہ آپ سوچ لیجی میں آپ کو بتا دوں گا یہ جملہ ہمارا غلط ہو گیا آپ تھوڑا سوچ لیجی میں آپ کو موقع دیتا ہوں چلی میں بتا دیتا ہوں یہ غلط اس لئے ہو گیا کیونکہ فعل اور فائل میں میل اور فیمیل کی میچن نہیں ہو رہی ہے یہ فاطمہ فیمیل ہے اور سآلہ میل ہے سآلہ کا جو سیغہ ہے یہ میل کے لیے آتا ہے سآلہ سآلہ سآلو تیرو میل کے لیے آتا ہے تو یہ فیمیل والا آئے گا یہاں پر تو یہاں پر فیمیل والا آئے گا فیمیل والا کونسا ہے سآلہ سآلہ سآلو سآلت تو سعالت آئے گا یہاں پر تب یہ جملہ ہمارا صحیح ہوگا ورنہ وہ ہے غلط ہو جائے گا سعالت اب یہ جملہ پھرکل ٹھیک ہو گیا ہے ایک اور جملہ لیتے ہیں لوگ قرآن سنتے ہیں تو سب سے پھر لیے کیا آئے گا سننا سننے کیلئے کیا آتا ہے سمع یسمع اب دیکھیں سنتے ہیں فیل مزاہر ہے تو فیل مزاہر آئے گا سمع یسمع یسمع فیل کے بعد کیا آتا ہے فائل فائل کون ہے لوگ لوگ کیلئے کیا آتا ہے عربی میں الناس الناسو پہ کیا آئے گا پیش آئے گا یسمع الناسو کیا سنتے ہیں کس کو سنتے ہیں قرآن کو قرآن کیا ہوا مفعول ہوا تو ال قرآن قرآن نون پر زبر آئے گا تو یہ جملہ ہمارا بلکل صحیح ہو گیا اب میں یہاں پر اردو میں کچھ جملے لگ دیتا ہوں آپ کو ان کی اسی طرح عربی بنانی ہے حامد نے کھانا کھایا نمبر دو لڑکی قرآن نمبر دو پڑھتی ہے پڑھتی ہے فیرم مظاہر ہے اس کا دھیان نہیں کیے گا پڑھتی ہے پڑھنے کے لئے قرآن یا قرآن نمبر تین انسان کیا نمبر پانچ عورتیں اللہ کی عبادت کرتی ہیں عورتوں کے لئے ان نساؤ کا لفظات ہے ان نساؤ سورة ان نساؤ قرآن میں بھی ہے نا تو سپیشل عورتوں کے لئے ان نساؤ تو ان کے آپ عربی بنا لیجئے گا اس کے علاوہ میں یہاں پر کچھ اسم لکھ دیتا ہوں نام لکھ دیتا ہوں آپ کو کیا کرنا ہے ان کو ایزر اوبجیکٹ یوز کرنا ہے مفعول کے طور پر یوز کرنا ہے مسائل کے طور پر میں لکھتا ہوں یہاں پر ال کتاب ال قرآن التلمیز البیت الحمل اگر لکھا ٹرم تو آپ کو کیا کرنا ہے ان سب کو اوبجیکٹ کے طور پر مفعول کے طور پر یوز کرنا ہے یعنی ان کو مفعول بنانا ہے فیل اور فائل آپ کو الگ سے اپنی ذرف سے لانا پڑے گا میں آپ کو سمجھا جاتا ہوں الکتاب ہے تو الکتاب لکھیں گے آپ الکتاب تو یہ تو مفعول ہوگا یعنی کسی نے کتاب پڑھی ہوگی کسی نے کتاب کھولی ہوگی تو مثال کے تو پر ہم اردنوں بنا لیتے ہیں لڑکے نے کتاب کھولی لڑکے نے کتاب کھولی تو اب کتاب کیا ہے وہ مفعول بن جائے گا تو کتاب کھولی کھولنے کے لیے فتحہ شروع جائے گا کس نے کھولی لڑکے نے فَتَحَ الْوَلَدُو تو اس پر پیشا جائے گا یہ فائل اور اس پر زبر آ جائے گا تو اب الکتاب یہاں پر مفعول کے طور پر اوبجیکٹ کے طور پر یوز ہو گیا ہے تو اس طرح ہمیں سب کو یوز کرنا ہے یعنی قرآن کو آپ کو مفعول بنا دینا ہے مثال کے طور پر آپ کو جملہ بنا دینا ہے کہ حامد قرآن پڑھتا ہے یا حامد نے قرآن پڑھا خالد نے قرآن پڑھا التلمیزہ کو آپ کو مفعول بنانا ہے التلمیزہ یعنی طالب علم یعنی استاذ نے طالب علم کو مارا اس ٹائک کو جملہ بن سکتا ہے انبیت کو آپ کو مفعول بنانا ہے اس کو مفعول کیسے بنا سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر انجینئر نے گھر بنایا تو بنانے کے لئے کہتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں بنانے کے لئے بنا یا بنی بنایا بھی نہیں مانے بنانا انجینئر کو کیا بولتے ہیں المہندس انجینئر تو آپ جملہ بنا سکتے ہیں علماؤ کو آپ مفعول بنا لیجئے خالد نے پانی پیا زید نے پانی پیا التام کو مفعول بنا لیجئے طالب علم نے کھانا کھایا استاذ نے کھانا کھایا السلم کو آپ مفعول بنا لیجئے کہ ابراہیم نے بوتوں کو توڑا تو اس طرح اگر مشک کی جاتے رہے گی تو ہمیں جملہ بنانے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی اور ہم پرفیکٹ ہو جائیں گے اب میں کیا کرتا ہوں کچھ ورب لکھ دیتا ہوں کچھ فعل لکھ دیتا ہوں آپ کو ان کے آگے فائل بھی لکھنا ہے اور مفعول بھی لکھنا ہے میں لکھ دیتا ہوں نمبر ایک خالاقہ آپ کو آگے فائل یہاں پہ مفعول نمبر دو سامیعت یہاں پہ آپ کو فائل یہاں پہ آپ کو مفعول سامیعت دیکھئے مونس ہے تو یہاں پہ آپ جو فائل لائیں گے وہ فیمیل ہی لائیں گے کیونکہ یہاں پہ یہ میرے فیمیل کا سیغہ یوز کر دیا ہے نمبر تین لے لیجئے سآل ذرب پوچھا کس نے پوچھا وہ یہاں پہ کس سے پوچھا وہ یہاں پہ نمبر چار حسدہ حسدہ کے بارے حسد کرنا کس نے کیا وہ یہاں پہ کس سے کیا وہ یہاں پہ نمبر پانچ نصارت مدد کی کس نے کی وہ یہاں پہ یہاں بھی دیکھئے لئے فیمیل ہے اور کسی اور مرد کس کی کی وہ یہاں پہ حفظت یاد کرنا کس نے کیا وہ یہاں کس چیز کو یاد کیا وہ یہاں پہ قطعہ اور اعراب آپ کو صحیح لگانا ہے زبر یا زہر یا پیش آپ کو بالکل صحیح لگانا ہے فائل ہے تو پیش آئے گا مفعول ہے تو زبر آئے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ مشق آپ کو بہت اچھے لگی ہوگی اور آپ بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ عربی میں جملے کو کس طرح بنایا جاتا ہے اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور آپ کے جو دوست ہیں اگر وہ عربی سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو ہمارے اس چینل کے بارے میں بتا سکتے ہیں اور ان کو یہ چینل شیئر کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے